اسلام علیکم گائز ویلکم تو میری یوٹیوب چینل مکس کانٹنٹ اویسی ہے تو آج میں جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کی امپورٹنس کا پتہ لگے تو آج میں بات کر رہا ہوں اللہ پاک کی دیو یہ ایک بہت بڑی نعمت جس کو ہم پانی کہتے ہیں تو اللہ پاک کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے اور اس کا استعمال جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا فائدے مند ہے اور اس کا استعمال نہ کرنا ہمارے لیے کتنے نقصان دے آج اس ٹاپک پہ بات کروں گا تو آج میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز سمجھاؤں کہ آپ کی باڈی کا سیونٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ پانی پہ ہی مجتمل ہے مطلب کہ آپ کی باڈی آپ کا گوشت آپ کی ہڈیاں آپ کے آرگنز ہر چیز جو ہے نا اس میں مشامل ہے تو آپ کا باڈی کا سیونٹی پرسنٹ پانی پہ ہی مجتمل ہے تو جب یہ لیول ڈکریز ہو کہ فیفٹی پرسنٹ فارٹی پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ پہ آئے گا تو آپ کی باڈی کا فنکشن جو ہے اس کو فنکشن کرنے میں بہت مشکل کا سامنا ہوگا وہ پراپر طریقے سے اپنا فنکشن سر انجام نہیں دے پائے گی اس میں آپ کو مختلف طرح کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کو کڈنی سٹون ہو سکتا ہے آپ کو پشاب میں جلن ہو سکتی ہے آپ کو پشاب کی رکاوٹ ہو سکتی ہے آپ کو ڈائیجیشن میں ایشو ہو سکتا ہے آپ کو خراک حضم نہیں ہوگی صحیح طریقے سے آپ کو کانسٹیپیشن کا ایشو رہے گا آپ کو ایکنیز کا ایشو رہے گا آپ کی سکن ڈل رہے گی آپ کو سردد کا پرابلم رہنا بلڈ پریشر کا گرمیوں میں حاصل طور پر لو رہنا اور اس کی وجہ سویٹنگ ہے کیونکہ گرمیوں میں بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے جسم سے بہت سی نمکیات الیکٹرولائٹس نکل جاتے ہیں خارج ہو جاتے ہیں پسینے کے ذریعے اور آپ پانی کا استعمال یا ان الیکٹرولائٹس کا انٹیک آپ کا باڈی میں کم ہو جاتا ہے پانی کا اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے سر میں درد رہنا جسم میں تھکاوٹ رہنا کام کرنے کو دل نہ کرنا بس دل کرے کہ آپ لیٹے ہی رہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں آپ ایکٹیو نہیں رہتے آپ کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے آپ کو سردرد رہے گا آپ کو جوڑوں کے درد کا ایشو رہے گا آپ کوئی ڈائیجیشن میں ایشو ہو جائے گا آپ کی کڈنی پروپر فنکشن نہیں کر پائے گی آپ کے جوڑوں کا مسئلہ آپ کی بہت ساری اس طرح کے مسائل آپ کی لائف میں آپ کی باڈی میں جو ہے نا وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے صرف ایک وجہ سے کہ آپ پانی کا انٹیک پورا نہیں کر رہے جب تک آپ کا باڈی میں سیونٹی پرسنٹ پانی یا سکسٹی پرسنٹ کم سے کم اگر نہیں رہے گا تو اس سے اگر کم آ جائے گا تو آپ کی باڈی پروپر فنکشن نہیں کر پائے گی اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں پانی پینے کے تو سب سے پہلے تو ایک چیز آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ پانی کا انٹیک پورا رکھیں گے آپ کو بلڈ پریشر کے ایشو نہیں ہوں گے آپ کا کڈنی فنکشن پروپر ہوگا اور آپ کو کڈنی سٹون کا ایشو یا پشاب میں رکاوٹ یا پشاب میں جلن وغیرہ کا ایشو یہ بالکل نہیں ہوگا آپ کی ڈائجیشن بہتر رہے گی آپ کی سکن جو ہے خاص طور پر آج کال لڑکیاں اپنی سکن کو لے کے بہت زیادہ کانشیس رہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں اس سے آپ کی سکن گلو کرے گی ایزا موسٹرائزر کام کرے گا پانی آپ کو تو آپ کو یہ موسٹرائزر وغیرہ دوسرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں گے آپ کی سکن گلو کرے گی آپ کے ایشو کافی حد تک جو ہے وہ ریزولو ہو جائیں گے اور آپ کو ڈیلی روٹین میں اپنا کام کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی آپ فریش رہیں گے مینٹلی طور پہ بھی تو جب تک آپ لوگ اس چیز سے زیادہ اس چیز کو زیادہ امپورٹنس نہیں نہ دیں گے کہ پانی نہ بھی پییں گے تو کیا ہوگا ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں فار ایزامپل کڈنی کے ایشو میں آپ کو پشاب میں رکاوٹ ہے جلین ہے یا آپ کو درد ایک کڈنی سٹون ہو گیا تو ڈاکٹر آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے کہ سارا آپ اپنا پانی کا انٹیک زیادہ کریں تو آپ اس کام سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں تو ایسا آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق آپ کو ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ کی باڈی پراپر فنکشن کر سکے اور آپ کو اس طرح کے مختلف مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے تو کائنڈلی پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں اکسیجن کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو چیز آپ کو زندہ رہنے کے لئے چاہیے وہ پانی ہے اور اللہ پاک نے ہمیں وافر مقدار میں ایک چیز دی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کا استعمال اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور پراپر طریقے سے پانی کا استعمال کرتے رہیں تاکہ آپ صحت مند رہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی آپ اس چیز پہ عمل کریں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں میں ڈیلی روٹین میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس کو ہائی لائٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کی ڈیلی روٹین میں کچھ بہتری آسکے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ